کاخاسک احسان ہے یہ عالی اللہ ناظرین اکرام ہمارے ساتھ بہت بڑی علمی مذہبی اسکالہ شخصیت استاذ العلامہ شیخ الحدیث ہزاروں لاکھوں طالبات جن کے سامنے زانو تنمز دہ کر چکے ہیں میں انتہائی عدو احترام کے ساتھ خانپور شریف سے تشریح لائی ہوئے عالمی اسلام کی بہت بڑی علمی مذہبی اسکالہ شخصیت حضرت علامہ شیخ الحدیث جناب مفتی مذہر مختار درانی صاحب کی خدمتی عالم اتمیس ہو کہ اپنے نورانی ملفوضات سے قرآن و حدیث کا نور ہمیں عطا فرمائیں حضرت علامہ مفتی مذہر مختار درانی نحمدہو ونسلی ونسلی مولا رسولهن نبی الكریم الامین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وزکر اسم ربه فصلہ صدق اللہ العزیم اللہ رب العزت کی کرم سید الانبیاء امام الانبیاء حضور غدرت محمد مصطفی احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہی و بارک وسلم کی نالے نباک کے تصدق سے زبدت السلحہ امدت اللدقیاء شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر خالد زفر جشتی عثمانی صاحب علیہ الرحمت والغفران کے سالانہ عرص مبارک کی بابرکت مبارک معفل میں ہم سب حاضر ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت بخشے اور صاحب عرص کے روحانی فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے میں اولاً سمیم قلب اور دل کی عطا گہرائیوں سے اے آر وائی کیو ٹی وی کے ٹیم کے جملہ افراد کو اور بالخصوص شیئرمین عزت معاب محترم حاجی عبد الرعوف صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی سالار کافلہ محترم و موتشم جناب محمد عامر فیازی صاحب کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے توسط سے کیو ٹی وی قرآن و سنت کی تعلیمات اولیاء کاملین اور عارفین کی تعلیمات کی ترویج و اشاعت کا ایک واسطہ اور ذریعہ بن چکا ہے دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان اس چینل کی نشریات سے راہِ ہدایت پہ گامزل نظر آتے ہیں حاضرین محترم امام غزالی محقق مدقق فلسفی اور عبقری انسان تھے اور الراسخون فی العلم کی درجہ پر فائز تھے عمر بھر فلسفہ اور اقلیات کی گتھیاں سلجھانے کے باوجود تلاش حق کی راہ کے مسافر رہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ حقیقت کی معرفت اور تلاش کے لیے میں فلسفہ کے دل پہ پہنچا جاہاں کہ حق کی طرف جانے والا راستہ بتا سکتے ہو فرمایا فلسفہ نے ذاتِ الہ پر تو دلائل و براہین کے امبار لگا دیئے مگر میں واصل بحق نہ ہو سکا فرماتے ہیں متقلمین کے در پہ پہنچا مراد نہ مل سکی فرقہ باطنیا کے پاس پہنچا منزل نہ مل سکی بلآخر اونیہ اور صوفیہ اور کاملین کے در پہ پہنچا کہ راہِ حق پہ چلنا ہے حق کی طرف جانے والا راستہ بتا سکتے ہو کہ صبح شام اسی عرضو میں گزرتا ہے کہ انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم وہ ہزار آنکھ سے دور ہو وہ ہزار پرد نشی سہی سر تور ہو سر غشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے سر تور ہو سر غشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی امام غزالی فرماتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا ان سوفیتہم السالقون بطریق اللہ خاصتا و ان نصیرتہم احسن السیر و طریقہم اصو بطریق و اخلاقہم از کل اخلاق فرمایا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ اللہ والے صوفیہ اولیاء یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے رستے پر جل کر انسان رب کے قرب کی خوشبو کو حاصل کر سکتا ان کے سیرت کائنات میں حسین ترین سیرت ہے ان کا اخلاق کائنات میں سب سے عرفہ اور بلند ہے اس کی وجہ بیان کرتے امام غزالی فرماتے ہیں فَإِنَّ جَمِعَ حَرَكَاتِهِمْ مَسَكَنَاتِهِمْ فِي زَاهِرِهِمْ بَمَاتِنِهِمْ مُكْتْبِزِتُمْ مِن نُورِ مِشْكَاتِ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب میں صوفیہ کے قرب میں پہنچا ان کی حرکات و سکنات کا مشہدہ کیا ان کے شبروز کو میں نے دیکھا تو بِل بِلَا خوف و تردد امام فرماتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر کہ ان کے دل ان کے قلوب نورِ نبوت سے مستنیر ہوتے ہیں اور نورِ نبوت سے بڑھ کر وہ کون سا دور ہے جو انسان کو ہدایت کے را پر گام زن کر سکے قرآن مجید کی آئے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ بالعزت نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکہ جس نے اپنے باطن کو صاف کر لیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا وَزَكَرَسْمَ رَبِّهِ اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا فَسِلَّ پھر نماز پڑھتا رہا امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس کے پہلے مانع کو بیان کیا آپ فرماتے ہیں تسکیہ سے مراد کیا ہے فرماتے کہ کفر کو اور شرق کو زائل کر کے اپنے قلب و باطن کو ایمان کے نور سے روشن و منور کر لینا یہ تسکیہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کو بطور استدلال کے امام رازی نے پیش کیا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ قد افلح من تزکیہ کا بانا کیا ہے انہوں نے فرما لا الہ اللہ حضرت جاب بن عبداللہ اس حدیث پاک کرابی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح من تزکیہ کی تفسیر بیان کی تزکیہ من تزکیہ تزکیہ کا معنی یہ ہے کہ جس نے لا الہ اللہ کی شہادت دی اور شہادت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں تزکیہ کا دوسرا معنی اپنے آزا کو کبائر سے گناہ کبیرہ سے پاک کر لینا مصفہ کر لینا مزکہ کر لینا یہ تزکیہ قرآن مجید نے صورت المؤمنون میں واضح ارشاد فرما قد افلح المؤمنون ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے میرے مالک وہ کون سے ایمان لانے والے ہیں جس کی کامیابی کا اعلان تو خود کر رہا ہے ان کے اوصاف کیا ہیں قرآن ان کے اوصاف کا ورود ہوتا خشیت الہی میں ان کے جسم پہ لرزہ تاری ہوتا سیدنا امام زین الابدین رضی اللہ عنہ جب وضو کرتے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اہل وعیال میں سے کسی نے پوچھا امام وضو کرتے وقت چہرے کا رنگ زرد کیوں ہوتا ہے امام زین الابدین نے اس کا جواب دیا اللہ کے بندوں تم جانتے نہیں ہو وضو تیاری ہے نماز کی اور نماز حاضری ہے رب کائنات کی بارگاہ زین الابدین کس عظیم بارگاہ میں حاضر ہونے کے لئے جا رہا ہے نمازوں میں خشو کرتے اور وہ لخم اور بےہودہ باتوں سے اعراس کرتے اشتناب کرتے امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر اس کی تفسیر کو بیان کیا لغ کا معنی ہے حرام چیزوں سے اشتناب کرتے اپنے قولی اور کلامی گناہ سے اشتناب کرتے امام احمد بن ہمبل کا زمانہ ہے گھر کی چھت کے اوپر ایک بڑیا چرخہ کات کر سوت کات کر اپنی روزی کو تلاش کر رہی ہے چودویں کا چاند اپنے جوبن پر ہے ایک کافلہ اس کے گھر کے قریب سے گزرتا ہے اس کے گھر کے قریب بیٹھتا ہے ایک اونٹ کے پلان میں پڑے ہوئے چراغ کی روشنی اس کے گھر کے چھت کے اوپر پڑتی ہے اسے تو کافلے کی طرف توجہ نہیں وہ بے خیالی میں چرخہ کات رہی گئے جب کافلہ واپس جانے لگا اس نے واپس جاتے ہوئے کافلے کو دیکھا اس کی رات ہی اجڑ گئی ساری رات سو نہ سکی صبح امام احمد بن ہنبل کی بارگاہ بے حاضر ہو گئی میرے امام میں نے ساری زدگی اس کے حلال کو تلاش کیا حرام سے بچتی رہی رات ایک کافلہ میرے گھر کے قریب سے گزرا اور اس کے چراغ کی روشنی میں اس چراغ کے مالک کی اجازت کے بغیر جو تھوڑی دیر کے لیے میں نے سوت کہتا تھا امام بتا سکتے ہو وہ روزی میرے لیے حرام ہوگی یا میرے لیے حلال ہوگی خدا کی قسم حضرت امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آسو روح ہوگئے وَالَّذِينَهُمْ لِسْزَكَاةِ فَاعِلُونَ قرآن ان کے اعصاف کا بیان کرتا وہ زکاة کو ادا کرتے حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ ایک شائل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے چمرے پہ سوال لکھا ہوگئے آپ اس کو پہلے سے جانتے تھے چمرے کو کھولے بغیر سوال پڑھے بغیر اس کے سوال کو پورا کر دیا جب اس کی حاجت تمام ہو گئی اس نے جاتے ہوئے امام حسن سے سوال کیا امام چمرے پہ لکھا ہوا میرا سوال سوال تو پڑھ لیتے فرما تیرا سوال کا جواب تو مل گیا جواب تو مل گیا مگر سوال پڑھنا بھی گوارہ نہیں کیا امام حسن مجتبہ نے فرمایا جس بابا علی کی گود میں میں نے پرورش پائی ہے اور جس نانا محمد عربی صل اللہ علیہ سلم کے قرب میں بیٹھ کر قرآن کو سیکھا ہے اس کے تقاضے کے مطابق میں نے عمل کیا اگر میں وہ چمرے کو کھولتا اور جتنی دیر سوال پڑھنے میں سرف ہوتی اتنی دیر تو میرے سامنے سائل بن کے کھڑا رہتا امام حسن مجتبا کو تیرا میرے سامنے اتنی دیر سائل بن کے کھڑا رہنا بھی گوارا رہتا بللزین هم لفروج ہم حافظ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے گناہ اسے اشتناب کرتے امام غزالی لکھتے دو دوست احرام کی حالت میں حج کا ارادہ ہے مورم ہو کر حج کا سفر کر رہے ہیں مدینہ المنورہ سے مکہ البکرمہ کی طرف راستے میں ایک دوست کو بھوک لگی اس نے دوسرے سے سوال کیا جاؤ میرے لئے غزا کا بند بس کرو وہ بازار میں گیا پیچھے یہ احرام بھی کر رہا ہے وہ بہاڑ کے اوپر بیٹھی ہوئی ایک حسینہ نیچے اتری اس نے اس احرام باندھنے والے نوجوان کو دعوت گناہ دی جب اس کو دعوت گناہ دی اس نے اپنا سر گچنوں میں لیا اتنا رویا کہ شاید اس کی روح کفص انسری سے پرواز کر جائے گی اور در کے مارے بھاگ گئی دوست کھانا لے کر پہنچا اس نے آنکھوں کو سر خوتے ہوئے دیکھا ماجرہ کیا ہے اس نے کہا سوال یہ نہیں تھا کہ عورت نے مجھے دعوت گناہ دی سوال یہ تھا کہ میں تو حج کے اعرام میں تھا پتہ نہیں کون سا میرا گناہ تھا جس کی اس صورت کے اندر میں لی ہیں کہ حالت اعرام میں عورت کو جرت ہوئی کہ اس نے مجھے دعوت گناہ پھر دوسرے دوست نے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اس کی دھاڑ نکل گئی اور کہنے لگے یار اگر تیری جگہ پر میں ہوتا تو شاید مجھ سے گناہ سادر ہو جاتا دونوں روتے روتے مکت المقربہ میں پہنچے عمرہ آدھا کیا بیت اللہ کا تواف کرتے اس کے بعد مناسق عمرہ کے بعد سینے کعبہ میں سو گئے رسول اللہ کا وہ غلام جس نے عورت کی دعوت گناہ کو رد کیا تھا جب اس کی سر کی آنکھ لگی دل کی آنکھ کھلی ایک نوری چہرے والے نے خواب میں اپنے دیدار سے مشرف کیا چہرہ ایسے تھا جیسے آسمان سے کوئی چاند کا ٹکڑا زبی پہ اتر آیا ہو اس نے کہا آپ کون ہیں آنے والے حسنی نے کہا میرا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہ آپ یوسف سدید ہیں کہا میں حضرت یوسف سدید ہوں میں خاتم اللہ آکھ اس عمدی کے جرے کو دیکھنے کے لئے آیا ہوں جس نے اللہ کے خوف کی خاطر عورت کے دعوت گناہ کو رت کر دیا قرآن آگے ان کے اوصاف کو بیان کرتا ہے وَاللَّذِينَ هُم لِعَمَانَتِهِم وَأَحْدِهِم رَاعُونَ وہ اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں وَاللَّذِينَ هُم عَلَى صَلَاةِ يُحَافِزُونَ نماز کو اس کے ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں یہ وہ اوصاف ہے کامیہ مومن کے میرے مالک جو مومن یہ قرآن کہتا اَلَائِكَ هُم الْوَارِسُونَ یہی تو وارث ہے کس کی اس کے وارث ہے فرمائی جنت الفردوس کے وارث ہے جنت الفردوس کیا ہے حضرت ابو موسیٰ عشری کہتے ہے کہ رسول اللہ نے فرما مقصورت الرحمن اللَّتی فی هَلْأَشْدَار وَالْأَنْحَار کہ جنت الفردوس رحمان کے مقصورہ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر درخت ہیں جس کے اندر نہرے ہیں علماء نے کہا جنت الفردوس کے درخت وں وَالْأَشْدَار رحمان کوئی علیدہ متوازی دین نہیں خدا کے عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہو شیخ اب الفتا نے کہا انت تصوفہ اشتکت من کلمت صفا فرما کہ یہ تصوف صفا سے مشتق ہے حضرت داتا علی حجویر گنج بخش فیض عالم مزہر دور خدا آپ فرماتے ہیں التصوف صفاء السر من قدورت المخالفہ کے باطن کو حق کی سیاہی اور مخالفہ سے روک لینا یہی تصوف ہے تصوف کی بڑی تعریفات ہے مگر الفرد الكامل الكتب الربانی سیدنا شیخ خضرت عبدالقادر چیدان قدس السر العزیز آپ فرماتے ہیں التصوف السدک مع اللہ وحسن الخلق مع الخلق اللہ کے معاملے میں اللہ کے ہر معاملے میں سجائی کو پیدا کر دینا اور مخلوق کے ساتھ ہر معاملے میں حسن خلق کو پیدا کر نا یہی تصوف ہے تصوف سے خشیت الہی آتا ہے عشق رسول آتا ہے حاضرین محترم حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں حضرت سجد ابراہیم خلیل اللہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو فرما ان کے دل کی دھڑکن ایک میل کی مسافت پر سنی جا سکتی تھی اللہ اکبر خشیت الہی اور خوف الہی کا اتنی کیفیات کا بنوب ہوتا تھا امیر الممنین سیدنا فاروق آزم رضی اللہ عنہ خدا کی قسم ان کی آنکھوں کے نیچے دو لکیرے بن چکی تھی اتنا کسرت گریہ کرتے اللہ کے خوف میں اس کی خشیت میں ایک دن سور تکبیر کی تلاوت کی یاد کرو اس وقت کو جب سورج بے نور ہو جائے گا یاد کرو اس وقت کو جب ستارے گر جائیں گے پڑھتے رہے آگے برما یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے نام عمل اللہ کے حضور پیش کر اور پھر ایک موقع پر سیدنا فاروق اعظم مدینہ کی گلیوں کے چکر لگا رہے ہیں کہ کوئی بھوکت تو نہیں سو گیا ایک کاری قرآن سور تور کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن کی عشائق پر پہنچا ان عذاب رب کا لو کے ما لہو من داف تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا کون ہے رب کے عذاب کو ٹھلنے والا خدا کی قسم امیر الممنین سیدنا فاروق اعظم اپنی سواری سے نیچے اترے اور بڑا تدبر کرتے رہے گھر پہنچے اس آیت میں اتنا تدبر غور کرتے رہے کہ ایک مہینے تک خشیت الہی کے وجہ سے گھر سے باہر پہ شریف نہ لا سکے حضرت مصر پر قرآن کی تلاوت سنتے وہ ہے جو قرآن کی تلاوت سننے والے تھے ایک قاری نے قرآن کی تلاوت کی کہ یوم نحشر المتقین الى الرحمان وفدہ کہ اس دن ہم متقین کو پرہزگاروں کو اللہ نے فرمایا کہ معزز و مکرم بنائیں اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا فرما مجرمین کو اس دنیا میں معصیت کے ارتکاب کرنے والوں کو اس دنیا کے اندر سییات اور گناہوں میں اپنے آپ کو علودہ کرنے والے مجرموں کو پیاس جانوروں کی طرح حق جائے آم نے فرما پھر پھر اس نے پھر پھر مجرمین الہ جہنم اگر آپ نے فرما پھر پھر حتی کہ بار بار سنتے گئے آپ کی روح کفص انصری سے پرواس کریں لگاہ ہم حضرت علی بن حسین امام زین العبدین جن کا لقب زین العبدین لے ایک ہزار رکت نماز نفل روز پڑتے ہیں اللہ اکبر حج کے لیے جا رہے ہیں جب حج کے لیے جا رہے ہیں احرام باندھا ہے احرام باندھا ہے سواری پر سوار ہوئے ہیں تو ہچکی بند گئی اللہ کا خوف اللہ کی خشیت قلب پر اتنی تاری ہوئی کہ امام زین العبدین لب ایک نہ کہ سکے یارو تذکیہ جتنا اوچا جائے گا تذکیہ کے مراتب کو جتنا بندہ تیہ کرتا چلا جائے گا اس قدر خشیت و خوف الہی پیدا ہوتا چلا جائے گا حضرت امام زین العبدین سے لوگوں نے پوچھا کہ سواری پر سوار تو ہو گئے لب ایک کہنا تو ضروری ہے کہا میں لب ایک اس لیے نہیں کہا کہ میں اگر ادھر لب کہوں ادھر سے آواز آئے لا لب تیری حاضری قبول نہیں لوگوں نے کہا لب کہنا ضروری ہے لب کہا غشی کا دورہ پڑا بے ہوش ہو کر گر پڑے حتیٰ کہ ایام حج سے پہلے یہ کیفیت انکتاری تسکیہ کے اوپر تسفیہ ہے چونکہ وقت نہیں کہ اس پر بیان کر سکوں تسفیہ کے اوپر مار خط ہے کہ پھر بندہ مشاہدہ اور مخاشفہ پہ آتا ہے پھر اللہ کے دیدار کا شوق کرتا ہے چونکہ امبیاء معصوم ہیں ان کو تسکیہ اور تسفیہ کی ضرورت نہیں وہ تو لوگوں کو تسکیہ اور تسفیہ کراتے ہیں مگر وہ اللہ کے دیدار کا شوق رکھتے ہیں قرآن نے اس کو بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ وادی توہ میں پہنچے کوئی دور پہنچے تو آواز آئی فَخْلَ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ مُقَدَّسِ تُوَا اپنی جوتیوں کو اتار اس لیے کہ تو مقدس وادی میں آ چکا ہے اب ایک حبی اور ذوکی بات سنتے جاؤ حضرت موسیٰ کے دل میں ضرور خیال پیدا ہو گیا ہو گا کہ جب آواز میں اتنا حسن ہے تو آواز میں اتنا حسن ہے تو جلوہ کتنا حسین ہوگا کہا رب ارنی اے اللہ تُو مجھے اپنا دیدار کروا کہ میں تمہیں دیکھ سکوں ادھر سے علاج آئی لنترانی تُو ہر جس مجھے نہیں دیکھ سکتا بعد مفسرین نے کہا کہ یہ حسنات الابرار سییات المقربین کے مات جب اللہ کا دیدار نہ ہو آنا تو خدا نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا تو کہا میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں یہ حسنات الابرار سییات المقربین ہے یہ مانا بھی درست مگر ایک میں حبی اور سوکی مانا بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو بھی سر کی آنکھ سے دیکھے اور شب میراج میرا محبوب بھی سر کی آنکھ سے دیکھے اپنا چلوا کرانے میں محبوب کی شراکت ہو جائے میں اس کو پسند نہیں کرتا لندر علی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو مجھے جملہ کہلے دو جو خدا اپنا دیدار کروانے میں مصطفیٰ کے شریک ہونے کو پسند نہیں کرتا وہ مصطفیٰ جیسا بنانے کو کیسے پسند کر سکتا رسول اللہ میں بھی شوق لقا ہوا قرآن نے اس کو بیان کیا تفسیر کبیر کو اٹھائی تفسیر کرتب کو اٹھائی کہ اس درخت کو کہتے ہیں عرب کے سہراب ہیں اس درخت کو دال کہتے تھے کہ جس کو دیکھ کر بھٹکے ہوئے اپنی منزل کو پا لیتے تھے محبوب محبوب ان کے تمام معنی کو بھی ختم کرتا ہو تسکیہ اور تسفیہ سے عشق رسول پیدا ہوتا ہے حب رسول سینوں میں بطور امانت کے داخل کیا جاتا ہے خلیفہ ابل ہے حضرت سجدنا سجدی اکبر رضی اللہ عنہ شب ہجرت ہے میرے قریبہ کا ان کو لے کر غار کی طرف روا دوا ہے وہ کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں کبھی سرکار کے پیچھے چلتے ہیں کبھی دائیں چلتے ہیں کبھی بائیں چلتے ہیں میرے کریم نے فرمایا سجدی چلتا گئے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں عرز کی میرے آقا پیچھے اس لیے چلتا ہوں کہ جب دل میں خیال پیدا ہوتا ہے نا کہ دشمن آپ کے تعاقب ہے تلوار بین عام ہو چکی ہیں تو پھر پیچھے چلتا ہوں جب خیال آتا ہے کہ دشمن کبھی ان آئے اس بات کو دل کے کال سے سدنا ہے گود سیدنا صدیق اکبر کی تھی سر مصطفی کریم کا تھا حسن سرمدی حسن مطلق کا مظہر حضرت صدیق اکبر کی نگاہوں کے سامنے تھا خدا کی عزت کی قسم رات گزری تین راتیں گزر گئی جب صبح ہو بھی تو پھر دیکھا خوف میں آگئے اور خوف میں رونے لگے میرے کریم آقا نے فرما نہ رو لا تحزن ان اللہ معنی اللہ ہمارے ساتھ ہے حضرت صدیق اکبر روتے رہے جو جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا فیاضی صاحب وہ جملہ یہ ہے خدا کی قسم جب ان کے آنسو روا ہوتے رہے میرے آقا خود اپنے دست مبارک سے حضرت سکدنا صدیق اکبر رضی اللہ انہو کے بہنے والے آنسو کو اپنے دست مبارک سے صاف کرتے رکھے یہی حضرت سحیب ہے جو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا چاہتے ہیں میں دو منٹ میں اپنی بات کو ختم بریلی ہے مجدد دین و ملت ہے اشیاء امام احمد رضا خم بریلی قدس صدر العزیز ہے رسول اللہ کی جالی پاک کے سامنے کھڑا ہے آنکھوں سے آنسوں کا سلا وہ منڈ آیا ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بکار خیش ایرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نبازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسی یا نم اغسنی یا رسول اللہ جب آلہ حضرت کو دیدار نصیب نہیں ہوتا پھر وہ مدینہ کی گلیوں کے چکر لگا کر کرتے ہیں وہ سوہ دالہ زار پھرتے تیرے دن نئے مہار بھرتے تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے شیدہ حضا پھر حضرت لال شعباز کلندر بھی روتے ہیں اور کہتے ہیں قوسین چون نگو یم عبرو مصطفی را مازا دبت حضر آ چشم حق نمارا اے تاج کچ کلا ہاں اے شاہدی پناہا برحال ازار عثمان چشم کرم خدارہ پھر میرا سلطان جس علاقے سے میں سلطان العاشقین حضرت خاجہ غلام فریق بھی روتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے اللہ اکبر کڑھا وقت ملندہ حسی ڈھول اصاد ویڑے حسی کہ کب بکت آئے گا کب چہرے سے نکاب اٹھائیں گے اور اس پہ کیوں آئے ہو اس کا مقصد کیا ہے کہ کڑھا وقت ملندہ حسی محبوب اصاد ویڑے حسی کب وقت آئے گا کہ جب رسول اللہ چہرے سے نکاب اٹھائیں گے کڑھا وقت ملندہ حسی دھول اصاد ویڑے حسی رنج ہیدر سک ستائیں اکھیاں رومن دل کر لاؤے دل ری جھک دی تن کر پاوے رات دہا آرام لاؤے نکدو ہاتھ دے بار اٹھائیں ملسم یار فرید کناہی اسی بات پہ بات کو ختم کر رہا ہوں پیر فرید کہتے ہیں کلام لکھتا ہوں ہر مجلس میں جاتا ہوں اسی چہرے سے نکاب ہٹائیں گے بستہ میں آخر نمائی جلوہ دیدار جامیرہ جامی نے کہا تھا میرے آقا میں نے ساری زندگی نات آپ کی پڑی ہے نات کا سمرہ یہ چاہتا ہوں کہ جب موت کا وقت قریب ہو پتلی بند ہونے کو پردے ہٹیں فرشتہ عجل بعد میں آئے چہرہ مصطفیٰ کریم کا دیدار پہلے نصیب ہو جائے اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا کہ تمہارے فرید کی ہو زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد میں کیو ٹی وی کے انکر پرسن محترم ارشد شریف شہیر مغفور اور صاحب کا چیرمین عزت معاب محترم حاجی عبد الرزاق یعقوب صاحب مرہم مغفور ان کی اہلیہ مرہم مغفور ان کی مخشش اور بلندی درجات کی دعا کرتا ہوں اللہ بغزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بال ایمان نصیب فرمائے وما علینا اللہ اللہ مبین سبحان اللہ خدا کا خاص احسان ہے یہ اللہ اللہ